فن جو آپ نے کہا کہ شائری ایک آرٹ ہے اور وہ آرٹ کے طور پر ایک اچھا میسج جو کسی کے بلیف کو صدار نہیں یا اس کے عمل کو صدار نہیں یا اس کے اندر ایک احساس پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب شائری بے لگام ہو جاتی ہے یا شائری کے پاس ایک وہ پرسپیکٹف نہ ہو جسے ہم ایمان کہتے ہیں جس کے تحت ایک انسان اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانے اپنے مالک کو پہچانے اور پہچان کر اس کے دائرے میں اس کے حکموں کے دائرے میں رہنے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ دائرے میں رہ کر وہ اپنی بات کو ایکسپیس کرنی کی کوشش کریں تو اگر وہ دائرہ نہیں موجود ہے تو بہت سارے اس کے خطوناک چیز ہو سکتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپسینٹی ہمارے معاشرے میں فیلی اور حالانکہ آپ نے ڈفر کیا لیکن میں پھر اپنی بات کو اس چیز میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری شائری زمانے سے جو چلتی آئی ہے جو لوگوں کی حمتوں کو کھولنے میں ایک ذریعہ ہے افکاس فلمیں بھی ایک ذریعہ ہیں معاشرے کے نا فیلی بھی کئی چیزیں ہیں لیکن شائری میں کیا بات ہوتی ہے جیسے فلموں میں بات ہوتی ہے کہ فلم میں آدمی کوئی چیز بتا دیا جائے اور آدمی یہ دیکھتا ہے یہ تو حقیقت نہیں ہے یہ فلم ہے اسی طرح شائری کے اندر کوئی چیز ہے یہ تو شائری ہے اب ایک انسان ایک بات کو شائری کے طور پر سنتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس چیز پر خود عمل بھی کرتا ہے وہ چیز جو ہوتی ہے وہ چیز کے لئے مائنڈ اس کا اوپن اپ کیسے ہوا وہ اوپن اپ ہونے میں شائری ایک ذریعہ بن جاتی تو اس کے خطرے کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے دونوں کے لئے شائر کے لئے بھی اور سننے والوں کے لئے بھی کہ کئی بار جیسا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہیرو پرسنیلٹی اس طرح کا ایک ریورنس ذہن میں آ جاتا ہے کہ جہاں گلتی بھی گلتی نہیں دیکھتی ہے اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے کہ کوئی انسان کوئی بات کہہ رہا ہے جس کے اندر جیسے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ بات گلت ہو وہ امکان باقی رہتا ہے کیونکہ انسان کل ابنی آدم خطا علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مثال اور نمونہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا کہ انہیں کاپی کرو باقی یہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو شائری کا فیسنیشن رکھتے ہیں وہ ان شائروں کو ایک ایسا مقام دے دیتے ہیں جہاں ان کی غلط بات کا بھی کوئی صحیح ہونے کا بہانہ ڈوننے لگتے ہیں میرا ایسا یہ کہنا ہے ایک اوبجیکٹویٹی کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم اچھی باتوں کو سرائیں گے مانیں گے لیکن جہاں کوئی کمی آئے گی وہاں اسی کائینڈنس اور رسپیکٹ کے ساتھ ہم اس بات کو چھوڑ بھی دیں گے یہی ایک صحیح سپریٹ ہے